اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹھوپ سمارٹیز ٹراما سیریل دل ہی تو ہے عبیرہ جو موہد سے بہت محبت کرتی ہے وہ سبرینہ کا وجود بھی موہد کے آس پاس پرداشت نہیں کر سکتی لیکن موہد سبرینہ کو چھوٹی بہنوں کے جیسے محبت کرتا ہے اس لیے اس کا دل بہلانے کے لیے اس سے باتیں کر لیتا ہے جس کی وجہ سے عبیرہ آج سہت نراز ہو چکی ہے موہد سے کہ موہد سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی سبرینہ بھی اس بات کو جان چکی ہے کہ دونوں کے درمیان میں لڑائی صرف سبرینہ کی وجہ سے ہوئی اس لیے وہ اپنی حالہ سے کہنے لگی وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ عبیرہ اور موہد کے درمیان وہ لڑائی کا باعث بنے لیکن آج وہ ان کے درمیان لڑائی کا باعث بن گئی آئندہ ایسا کچھ نہیں کرے گی کہ ان کے درمیان میں لڑائی سبرینہ کی وجہ سے ہو لیکن حالہ اسے سمجھانے لگی ایسی کوئی بات نہیں تم جانتی تو ہو کہ عبیرہ بہت جذباتی ہے کوئی بھی بات دل پر لے لیتی ہے تم اس کے وجہ سے پریشان مت ہو لیکن موحید بھی جان چاہتا ہے کہ سبرینہ عبیرہ کی وجہ سے پریشان ہے اس لئے اسے گاڑی چلانے کی وجہ سے باہر لے جاتا ہے آؤ تو میں گاڑی چلوانے کی پریکٹس کرواتا ہوں اور جیسے ہی باہر لے کر گیا اس کا مور اچھا کرنے کے لئے آئس کریم بھی دے آیا سبرینہ بہت ہوش ہوئی کیونکہ وہ عبیرہ کے لئے بھی آئس کریم لے کر آیا تھا اب ہوشی ہوشی وہ دونوں آئس کریم لے کر گھر آتے ہیں کہ یہاں پر عبیرہ نے تو فساد برپا کر رکھا ہے کہ اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی تمہارے دل کی غلازت جو ہے نا اب سب کو دکھائی دینے لگی ہے تم ان دونوں پر شک کیسے کر سکتی ہو اب تو بھابی چان کو بھی تمہاری ان حرکتوں پر غصہ آنے لگا ہے تو عبیرہ یہاں پر چیہنے لگی آپ لوگوں کو میرا غصہ نظر آتا ہے موہد اور سبرینہ کا آپس میں ملنا چھلنا نظر نہیں آتا ایسے کہہ کر وہ یہاں سے غصے سے جانے لگی کہ پیچھے سبرینہ بھی کھڑی تھی اور تائی جان بھی لیکن عبیرہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں یہاں سے غصے سے چلی جاتی ہے اور کمرے میں جا کر بھی چیزوں کو تور پھوڑ کرنے لگی در ادھر پھینکنے لگی اور پھر بیٹھ کر خود ہی رونے لگی کہ جیسے اس نے موہد کو کھو دیا لیکن وہ انہی سائیکو حرکتوں کی وجہ سے ہی موہد کو ایک دن کھو دے گی لیکن سبرینہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بھڑے گی اس لیے جب سرمد اسے پارٹی کے لیے لینے آیا تو خوشی خوشی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے سرمد گھر پہنچتے ہی دروازہ کھولتا ہے سبرینہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو سبرینہ خوشی خوشی اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتی ہے دور کھڑی کلسوم سب کچھ دیکھ رہی تھی وہ تو غصے سے لال پیلی ہو گئی لیکن سبرینہ جیسے ہی پارٹی میں اندر انٹر ہوئی تو پپو تو اس پر ست کے واری جانے لگی اپنی بھتیجی کو چومنے لگی اس کو ملنے لگی جس پر کلسوم اور بھی غصے میں آ جاتی ہے راشتہ کوئی اتنے عرصے کے بعد اپنی بھتیجی کو دیکھ کر بہت پیار آ رہا تھا یہاں پر سرمت بھی بہت ہوش تھا کہ آہر کر سبھی اس کے رشتے کے لیے مان گئے اور سبرینہ بھی خوش ہے آہر کر ان کا رشتہ ہو جائے گا اس کی سبرینہ کے ساتھ شادی ہو جائے گی سبرینہ اور سرمت آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنے لگے جو کہ کلسوم دیکھ لیتی ہے اور پھر شانزل سے بھی کہنے لگی سرمت کو پانا اتنا آسان نہیں لیکن محبت کو مشکل سے ہی سہی پاس ضرور لینا چاہیے تاکہ بعد میں دکھ نہ ہو کہ ہم نے اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کی اب تو شانزل سے ہر ممکن کوشش کرے گی سرمت کو حاصل کرنے کی ایسے ہی سبرینہ ایک دن کہیں جا رہی تھی کہ اس کی نظر پر ہی سرمت شانزل کے ساتھ کہیں مال میں جا رہا تھا اس کی کمر پر بہت ہی بیت کلفی سے ہاتھ رکھا تھا جو کہ سبرینہ کو دیکھ کر بہت برا لگا آج تو عبیرہ کی باتیں اسے یاد آنے لگی کہ یہ لڑکا باہر رہتا ہے پتہ نہیں باہر کیا کرتا ہوگا کیا پتہ وہ ڈرنک بھی کرتا ہو برے کام بھی کرتا ہو ہمیں کیا پتہ اب تو سبرینہ بھی سوچ میں پڑ گئی کہیں عبیرہ کی باتیں واقعی سچ رنیاں نکلیں لیکن پھر بھی وہ سرمت کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضا مند ہے تاکہ موحید اور عبیرہ کی زندگی سے نکل سکے اور وہ انہیں خوشی دیکھنا چاہتی ہے لیکن قسمت بھی عجیب کھیل کھیلتی ہے کہ عبیرہ اور موحید تو ایک نہیں ہو پائیں گے لیکن سبرینہ اور موحید ضرور ایک ہو جائیں گے تو آنے والی ایک ساتھ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہیں پرنٹس آپ کو آنے والی اس اپیسوڈ کا یہ چھوٹا سا ریویو کیسا لگا ضرور کمنٹس میں بتائیے مصید ویڈیوز کے دی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل نوٹفکیشن ضرور پیس کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو بہت آسانی سے دیکھ سکیں اللہ حافظ